ہمارا آج کا موضوع خاموشی میں نجات ہے ایک دو منٹ کی ویڈیو ہے اسے مکمل سنیے گا بہت سبت آموز واقع ہے ایک نوجوان تھا وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا تھا وہ بادشاہ زادہ تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا تو شہزادہ خاموش ہو گیا اور بادشاہ کو فکر لہاک ہوئی کہ بیٹا بولتا نہیں ہے کیا مسئلہ ہوگا حکماء کو بلایا کسی نے کہا اس کو یہ دیا جائے وہ دیا جائے سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی ایک حکیم نے کہا کہ اس کو سیر پہ بھیجا جائے تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کے جانے لگے ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت پہ جس کی بہت گنی شاخیں جانور بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شکاری تیر کمان لے کے گزر رہا تھا اس نے غور سے دیکھا شاخوں کو کچھ دکھائی نہیں دیا تو گزر گیا ابھی گزرا ہی تھا کہ ایک شاخ تو بیٹھوئی فاختہ بول پڑی تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا تاک کے تیر مارا اور فاختہ پھرپڑاتی نیچے آجلی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا صدقتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا نا بولتی تو نا ماری جاتی خاموشی میں نجاز ہے بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرہ ہوا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو یوں ہی خاموش ہوا ہے اس کو پھر بیماری نہیں تو اس نے جلاد کو بھلایا اور کہا کہ اس کو آج ذرا اُلٹا لٹکاؤں تو جلاد نے اُلٹا لٹکا کے جب کھوڑا مارا تو شہزادہ پھر چکا اور کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اپنے سچ کہا فاختہ بولی گو ماری گئی میں بولا میں مارا گیا تو ثابت ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں گے جہاں بہت ضروری ہوگا وہاں بولیں گے تو زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے زبان کی آفت سب سے زیادہ ہیں سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے ہیں تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا کیونکہ یہ بولتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے یہ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے بہتان لگاتی ہے غیبت کرتی ہے چوہلی کرتی ہے دو افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے لوگوں کے دل دکھاتی ہے عذیت پہنچاتی ہے گالی اس کا مزاج بن جاتا ہے تو اس لیے زبان سے جب بولیں خوبصورت بات کریں یا پھر بہتر خاموش ہو گیا